بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا علیکہ وآلیکہ وآلیکہ یا سیدی حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی نبی اللہ وآلیکہ 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 یا سیدی خاتم النبیین محترم دوستو مفتی سید مبشر عزا قادری منتظم اللہ ختم نبود فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے مرزا غلام قادیانی کے دعویٰ جات کی عمومی طور پہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نے آخر دعویٰ کون سا کیا تھا سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا جوٹھا دعویٰ کیا رسول ہونے کا جوٹھا دعویٰ کیا مجدد ہونے کا امام مہدی ہونے کا جوٹھا دعویٰ کیا تو عمومی طور پہ لوگ مرزا غلام قادیانی کو اسی طور پر جانتے ہیں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا کچھ کہتے ہیں جی نہیں اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تھا کچھ کہتے ہیں نہیں مجدد ہونے کا نہیں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو آئیے جانتے ہیں جی مرزا غلام قادیانی نے کون سا دعویٰ کیا تھا سب سے پہلے سنیں کہ مرزا غلام قادیانی نے اپنے آپ کو مبلغ اسلام کہا اور مسلح کہا کہ میں اصلاح کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہمارے سامنے کتاب ہے مجموعہ اشتہارات جلد نمبر ایک اور صفحہ ہے اس کا تئیس مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ یہ آجز مولف براہین احمدیہ حضرت قادر مطلق جلہ شانہو کی طرف سے معمور ہوا ہے کہ بنی اسرائیل مسیح کی طرز پر کمالے مسکینیوں فروتنی اور غربت اور تضلیل توازو سے اصلاح خلق کے لیے کوشش کرے تو یہاں پر مرزا غلام قادیانی نے اپنے آپ کو یہ کہا کہ میں مبلغ اسلام ہوں اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے آیا ہوں اور میں اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں جو کمیاں کتائیاں ہیں اس کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں یہ سر سے پہلے یہ دعویہ ہمیں ملتا ہے اس کے بعد مرزا غلام قادیانی نے ایک اور دعویہ کیا کہ میں مجدد ہوں یہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ازالہ احام کے صفحہ نمبر ایک سو چون کے اوپر دیکھئے اور روحانی خزائن جلد نمبر تین کے صفحہ ون سیون نائن کے اوپر آپ دیکھئے مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے اب بتلائیں کہ اگر یہ آجز حق پر نہیں ہے تو پھر وہ کون آیا جس نے اس چودمی صدی کے سر پر مجدد ہونے کا دعویہ ایسا دعویہ کیا جیسا کہ اس آجز نے کیا یہاں پر مرزا غلام قادیانی نے اپنے آپ کو مجدد کہا اور مجدد کون ہوتا ہے کہ ہر صدی کی ابتدا کے اوپر اللہ پاک ایک ایسے شخص کو بیجتا ہے کہ جو دین کے اندر بگاڑ کو دور کرتا ہے اور اس کی اصلاح کرتا ہے اس کو مجدد کہتے ہیں یہ ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں تین بھی ہو سکتے ہیں اور یہ پتہ نہیں کتنے ہو سکتے ہیں بہرحال صدی کی ابتدا میں اللہ کا ایک ایسا والی ظاہر ہوتا ہے ایک اور دعویٰ سنیئے مرزا غلام قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میں محدیس ہوں یہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ دیکھئے روحانی خزین کی جلد نمبر تین ہے صفحہ ساٹھ ہے اور روحانی خزین جلد نمبر تین صفحہ چار سو سولہ کے اوپر مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ آجز خدا تعالیٰ کی طرف سے امت کے لئے محدیس ہو کر آیا ہے اور محدیس بھی ایک معنی سے نبی ہوتا ہے گو اس کے لئے نبوت تاما نہیں مگر تاہم جزی طور پر وہ ایک نبی ہے یہاں پر مرزا غلام قادیانی نے اپنے آپ کو نہ صرف محدیس کہا بلکہ یہ بھی کہا کہ میں محدیس ہوں اور اس معنی میں میں نبی بھی ہوں کیونکہ محدیس نبی ہوتا ہے حالانکہ یہ مرزا غلام قادیانی کی اپنی طرف سے ایک تعبیل ہے اور یہ بہت بڑا جوٹ ہے ابھی تک آپ مرزا غلام قادیانی کے تین دعواجات سن چکے ہیں آئیے چوتھا دعواجات سنیں مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ میں امام زمان ہوں اور یہ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو روحانی خزین جلد نمبر تیرہ ہے صفحہ فور نائن سیون کے اوپر آپ دیکھئے مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے میں لوگوں کے لئے تجھے امام بناوں گا تو ان کا تو ان کا رہبر ہو گا یعنی مرزا غلام قادیانی کا خدا مرزا غلام قادیانی کو کہتا ہے کہ میں تجھے لوگوں کے لئے رہبر بنا کر بھیجوں گا اور تو ان کا جو ہے نا وہ امام ہوگا مطلب امام زمان ایک اور دعویٰ سنیں گی